بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم افتار کے لئے بنائیں گے سپیشل ڈال چنہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹس میں یہ ڈال پک جائے گی ہم نے ایک کپ ڈال لی ہے جسے تین سے چار گھنٹے ہم نے بھگو دیا تھا ایک کپ پانی ہے ایک ٹی سپون نمک ہے دو ٹی بل سپون ہمیں لیمن جوز چاہیے سات سے آٹھ ہری مرچیں ہیں جنہیں ہم نے ایک ٹی بل سپون پانی کے ساتھ پیس لیا ہے ڈال کو آپ ایک کپ پانی کے ساتھ جو ہے وہ اُبال لیں گے اس کو اتنا اچھا اُبالنا ہے کہ یہ بلکل گل جائے مگر یہ ایسے نہ گلے کہ یہ بلکل ہی میش ہو جائے یہ کھڑی کھڑی رہنی بہت ضروری ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ پانی جو ہے وہ زیادہ نہ ڈالیں ایک کپ ڈال میں ایک کپ پانی بہت ہوگا وہ ڈال کے آپ اسے میڈیم آج پہ جو ہے وہ پکنے کے لئے رکھ دیجئے اگر آپ کو لگے کہ پانی کی ضرورت ہے تو آپ مزید پانی اس وقت شامل کر سکتے ہیں جس وقت آپ ڈال کو بوائل کرنے لگیں اسی وقت اس کے اندر جو ہے وہ نمک بھی شامل کر دیجئے نمک ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے اگر آپ زیادہ تیز نمک کھاتے ہیں تو ضرور آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ڈال بوائل ہو گئی ہے اور بوائل ہونے کے بعد بھی یہ دیکھیں یہ کتنی کھڑی کھڑی ہے مگر کچھی بلکل بھی نہیں ہے اور اس کا پانی بھی تقریباً خوشک ہو گیا ہے ہم نے ایسے ہی دال کو بوائل کرنا ہے دیکھ لیں دال کس طرح سے گلی بھی ہے اور ہر دانہ الگ الگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم ہری مرچوں کا پیسٹ ملا دیں گے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا سپائسی کرنا ہے یہ زیادہ سپائسی ہو اور زیادہ لیمن ڈالاوہ ہو تو یہ بہت مزیگی بنتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مزید اس کے ساتھ کیا کرنا ہے نہیں ہم نے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا یہ دال تیار ہے افتار کے ٹائم پہ اس دال کو کھائیے یہ بہت انرجی دیتی ہے اس میں کوئی آئل نہیں ہے اس میں کوئی مسالے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو برننگ ہو یہ بہت فیلنگ ہے جب بھی اس کو کھائیں گے آپ آپ کو بہت مزا آئے گا یہ دیکھ لیجئے کتنی پیاری ہماری دال دیار ہوئی ہے اس کو بنائیے اور انجوائی کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو بروق نوٹیفیکیشنز مل سکیں تینکیو بہری مچ اللہ حافظ کتنی پیگو با بارج موسیقی